اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ السلام علی اسم اللہ الرزی اور آئیے امام کا یہ نام قرآن میں کہاں استعمال ہوا خالی ایک مثال صرف شمجھانے کے لیے سورہ زخرف آیت نمبر چار سورہ زخرف آیت نمبر چار وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ بہت غور کیجئے گا دو مقامات پر زیارت ناموں کے دو جملات میں اور روایات کی کثیر تعداد نے اس آیت پر بحث کی سورہ زخرف آیت نمبر چار وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ اور بے شک کہ وہ امُّ الْكِتَابِ کے اندر لَدَيْنَا ہمارے پاس لَعَلِيٌّ عَلِي بھی ہے اور حکیم بھی ہے اب اس سے مراد ذاتِ بروردگار ہے اس سے مراد کتابِ خدا ہے اس سے مراد کتابِ خدا نہیں ہے ذاتِ خدا نہیں ہے اس سے مراد ذاتِ امیر المومنین علی ابن عبی تعلیب تین باتیں ممگی چوتھی بات نہیں ہے گوئے یا اس سے مراد خدا یا اس سے مراد کتابِ خدا یا اس سے مراد مولاِ متقیان کی ذاتِ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ بے شک کہ وہ امُّ الْكِتَابِ میں لَدَيْنَا اب اب غور کیجئے گا امُّ الْكِتَابِ کسے کہتے ہیں قرآن مجید کو لَدَيْنَا کسے کہتے ہیں اللہ کی ذات کو وہ کہہ رہا ہے ہمارے نزدیک تو امُّ الْكِتَاب ہو گئے قرآن مجید لَدَيْنَا خدا ہو گیا اب کتاب بھی ہو گئی خدا بھی ہو گیا یہ کون ہے لَعَلِيُنْ حَكِيم جو علی بھی ہے اور حکیم بھی ہے اب یہاں پر لوگوں نے راستہ نکالا بہت غور کیجئے گا کوئی فضیلت دھوننے کا راستہ نکالتا ہے کوئی علی سے بچنے کا راستہ نکالتا ہے اور اتنا بچتے ہیں علی سے کہ بچتے بچتے جہنم میں گر جاتے ہیں اتنا بچتے ہیں کہ کہیں فضیلت کی بات آبیر رہی ہو تو اسے قبول نہیں کر پاتے ایسا لگتا ہے جیسے علی سے تعلق نہ ہو مسلمانوں کا کہ نہیں اس سے ام الكتاب سے مراد لوہے محفوظ ہے اور اس لَعَلِيُنْ حَكِيم سے مراد جو پروردگار نے بیان کیا وہ لوہے محفوظ پر جو کتاب محفوظ ہے وہ مراد ہے اب آئیے غور کیجئے گا کہ لوہے محفوظ کو ام الكتاب کہا گیا کہ بلکل ایسے ہی جیسے يَوْمَا نَدْعُقُ اللَّهُ نَاسِمْ بِإِمَامِهِمْ امام کو آمال نامہ کہہ دیا گیا ہم قیامت میں تمام انسانوں کو ان کے آمال کے ساتھ بولائیں گے تو کیا خدا کو عربی نہیں آتی تھی جو امامِہم کہہ سکتا تھا کیا وہ نامِ آمال کی عربی نہیں جانتا تھا کہہ دیتا يَوْمَا نَدْعُقُ اللَّهُ نَاسِمْ بِكِتَابِهِمْ ہم تمام انسانوں کو بلائیں گے ان کی کتاب کے ساتھ تو کتاب آر ہے امام آر ہے کتاب نامِ آمال ہے امام ہے زمانے میں حجتِ پروردگار اور خدا کا اعلان ہے کہ ہم تمام انسانوں کو ان کے آمال کے ساتھ نہیں ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جیسے امام کو لفظِ کتاب میں بہت غور کیجئے گا عجیب ہے انسانوں کا میار کا ایسے بدلہ روایتوں کو کروزِ قیامت سب کو اٹھائیں گے ماں کے نام کے ساتھ اور اتنی شہرت اس روایت کو دی گئی کہ بیچارے مومنین بیسلوات پڑھے محمد و عالمان قیامت میں ہم سب کو اٹھائیں گے ان کی ماں کے نام کے ساتھ دلیل کیا ہے کہ دلیل اتنی امدہ ہے کہ باپ میں استباہ ہو سکتا ہے نسبت میں فرق ہو سکتا ہے مگر زرف تو ایک ہوگا ماں تو ایک ہوگی اگر ماں ایک ہوگی تو پردہ پڑا رہے گا میں سوچتا ہوں اگر ڈی این اے آج ہو سکتا ہے اور پردہ اٹھ سکتا ہے تو اگر قیامت میں بھی پردہ رہا تو پردہ اٹھے گا کب مشکل آسان کر دی مولا بڑا مشکل ہو جاتا ہم کس کس کا ڈی این اے کراتے آج کل وہ لارکانہ کی طرح مسئلہ چل رہا ہے یہ سب کے خون ٹیسٹ ہو رہے ہیں کس کس کے خون میں ایڈس کے وائرس ہیں اب کس کس کے خون میں بغز علی کے وائرس ہیں کوئی ایسی لیبارٹری قائم کی جاتی بڑا خرچہ ہو جاتا کس کس کو چیک کیا جاتا کہ آسان رستا ہے کہ اگر چیک کرنا کس کس کے خون میں بغز علی کا وائرس موجود ہے کہ آسان ہے بس ذکر علی کرو پہچانتے چلے جاؤ بغز علی کا وائرس